موسیقی آپ نے کہا کہ پچاس ہزار تکہ رنم آف کیا جائے گا بجٹ میں مکہ منتری جن پراؤدھان بھی کر دیا اور کہا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے کہ آٹھ ہزار کروڑ روپے پانچ سال میں اسی سال میں آٹھ ہزار کروڑ روپے کا رنم آف ہوگا کسانوں کا اس کے باوجود یہ آندولن آپ کو لگتا ہے کہ کسان اب بھی سنتوست نہیں ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ راجستار میں لگ بک ستائیس اٹھائیس کی لگ بک کسانوں کے الگ الگ سنگٹن منا رکھیں اور اپنے اپنے پردی پاکیس پرارکی دھرنے اور پدشن کا کام کرتے ہیں پچھلے چھے مینہ کا اتیاس اٹھا کی دیکھیں تو گئی گیاپن سرکار کو ملے اور ہم لوگوں نے پہل کرتے ہوئے سبھی سنگٹنوں کے ساتھ بلا کر ہم لوگوں نے ان سے بات کی کیونکہ راجستان کی سرکار کسانوں کی سرکار کسانوں کے مددے پر گمبیرتا سے ہم لوگ لیتے ہیں اور جس پرکار کا پردرشن چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کسانوں سے زیادہ یہ راجلیتک بودھا بنتا جا رہا ہے آپ آثریر کریں گے کہ مکہ منتری جی کو دھنیوہ دینا چیئے تھا کہ انہوں نے آجادی کے ستر ورسوں کا اتیاس اٹھا کے ہم دیکھیں پچاس سے باؤن سال تک راجستان میں کانگریس نے راج کیا ہے ان لوگوں نے کبھی کسانوں کے بارے میں کوئی چنتہ نہیں کی کبھی کمیٹی بھی نہیں بنائی کبھی فرکشن نہیں ہوا کبھی کرجام آپ بھی نہیں کیا اور آج وہی لوگ کسانوں کی بات کرتے ہیں اب راجستان کا کسان سمجھ چکا ہے لگ بک ستر لاکھ کے لگ بک راجستان کی کسان ہولڈر ہیں کسان لوگ ہیں اب کوئی بھی وقتی ایک دس بیس دو جار لوگوں کو لے کے وہ کسان کی بات کرتا ہے جب ہماری میٹنگ ہوئی ہم لوگوں نے یہ کسان مہ سبا جو آج اندولان کر رہی ہے ان کے ساتھ دو دن تک ہم لوگ بیٹھے کئی ایسے مددے تھے جنہوں نے اس پہ مانگ رکھی ایک ایک بندو پہ گمبیر تاسے ہم لوگوں نے ویچار کیا انت میں یہ تہا ہوا کہ کرزہ مافی کے بارے میں پچاس ہزار روپے تک کے ایک ہائی پاور کمیٹی کا گھٹن کر کے ہم اس کا ادھیان کریں گے راجیوں کا ادھیان کریں گے اور راجیوں کا ادھیان کرنے کے بعد جو بھی ستیتی ویتی پراؤدھان کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کسان کو مجد کریں مکہ مددری جی کو آوار کہ انہوں نے پچاس ہزار روپے تک کے کرزے جو کوپیٹیو سیکٹر بھومی اکاز بینکے جو کسانوں نے لیا تھے تیس ستمبر دو جار سترہ تک جو آؤسٹینڈنگ چل رہے تھے ایسے کسانوں کا کرزہ ماف کرنے کا آٹھ ہزار نو ہزار کروڑ روپے کپ جو اس کا جو سرکاری راجی مد سے جو پیسہ ہم لوگ دیں گے یہ آجادی کے اتیاس پہ پہلی بار ہم لوگوں نے کیا ہے بہتر ہزار کروڑ کا کرز انہوں نے ماپ کیا تھا منمون سنگھ جب پتہانمتری تھے تب پورے دیش دیکھیں نشت روح سے بھارت سرکار نے دو بار کرجے ماپ کیے ایک بار کرجہ جب ماپ کیا تھا تب دس ہزار روپے کے کرجے تک ماپ کرنے کی گوشتنا کی گئی دوسری بار دو جار آٹھ میں جب آیا بھی سے تو لگوک اگتر بہتر ہزار کروڑ روپے کے پورے دیش پہ کرجے ماپ ہوئے راجستان کو کیا ملا ایک ہزار کروڑ بھی نہیں ملا اس سے بھی کم پیسہ راجستان کو ملا تو یہ گھریانی آنسو تھے ایک مزاکتہ کسان کے لئے آج جب انہوں نے ایک ہزار کروڑ روپے ماپ کر کے واوائی لوٹی پورے دیش اور پردیش میں چونکہ ہم سمجھ دن سیلتے بھارتی جنتہ پٹی کے لوگ تھے ہم لوگ اس طرح کے پھالتے کے اندرگر مدیو نہیں اٹھاتے تھے لیکن آج کانگریس نے آٹھ ہزار کروڑ روپے کرزا ماپ کے بعد بھی لیکن کانگریس کا کہنا ہے پورے بپکس کا کہنا ہے جس میں وامپنتی بھی سامل ہیں کسان اندولن سے جڑے گئے لوگ سامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ نے کئی کمتو پرنتو لگا دی اس میں جس لگو اور سیماند کسان کے آپ بات کر رہے ہیں جس کے سہکاری تارینا ماپ کرنے کے آپ بات کر رہے ہیں اس کو تورینی دس سے بیس ہزار روپے تکہ ملتا ہے پچاس ہزار تکہ تورینی بھی نہیں ملتا ہے دیکھئے نشت روپ سے ویپکسی دلو چاہے وامپنتی ہو وامدل ہو یا کانگریس پارٹی ہو یا کوئی بس پا ہو آرے ہو پرتیر روپ لگانا ان کا حق بھی ہے اور ان کی عادت بھی ہے جب ان کی عادت ہے تو ہمیں بھی کوئی پریز نہیں ہے راجستان کی سرکار کبھی بھی کسی کے دباؤ میں آکے ہم لوگ کسی پر کر کے نیڑے نہیں لے سکتے ہماری سپسٹ منسہ ہے ہم لوگوں نے مکھے مانتری جی نے بجٹ میں گوشنا کر کے کہا ہے کمیٹی کا گھٹن کیا ہے انٹر سٹیٹ کمیٹی انٹر ڈپارٹمنٹل ہماری کمیٹیاں بنی ہے ہم لوگ نشیت روپ سے کتنے لیول تک لگو سیمان ورد کسان کتنے لاکھ روپے تک کرجیں یہ سارے اس کمیٹی میں ایک آیوگ بنائے ہم لوگوں نے آیوگ آنے کے بعد جو ریکمیٹیشن ہماری کمیٹی دے گی کمیٹی دینے کے بعد لگو ہوں گے سیمانت ہو گے آیوگ کی ریپورٹ کے بعد ریپورٹ آیوگ کی نہیں ہوگی آیوگ ہم لوگ گھٹن کریں گے لیکن ہماری کمیٹی کی جو ریپورٹ ہوگی اس میں کس لیول تک کے کرجیں ہم لوگ اس میں سمیلت کریں گے پیسلا ہوگا سپسٹ منسہ ہے اور ہم لوگ سرکار میں ہیں سرکاریں جو بھی رہے لیکن ایک ستائی سماتھان ہونا چاہیے ایم اے سوامی ناثن کے بارے میں جکر کیا انہوں نے کانگریس نے بھی کئی بار کہا ایم اے سوامی ناثن کے ریپورٹ کو لاغو کریں ان کا عروب بھی ہے کہ آپ سوامی ناثن آیوگ کی ریپورٹ کو لاغو نہیں کر رہے دیکھیں چونکہ وہ لوگ سوامی ناثن ریپورٹ کے بارے میں ہی نہیں جانتے کہ ریپورٹ کیا تھا جب ان کا جب سمیل رہا دو جار ساتھ میں ریپورٹ جب پیس ہوئی پانچ سال تک راجستان میں کانگریس کی راج رہا سوامی ناثن یاد نہیں آئے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایم اے سوامی ناثن کا جو ویجن تھا اُس ویجن کے انترکہ تو ان کا ایک کہنا تھا کرجام آپی کسی سمشہ کا شمادہ نہیں ہے یہ ریپورٹ کے پہلے ہی پرستاؤن میں کہا ہونا اچھے پرکار کے ٹاسک پورس ہم لوگوں نے پورے دیش کی راجستان میں ایم اے سوامی ناثن کی نیترکہ میں ہم لوگوں نے بنائی اور ہم لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلا انہوں نے کہا سویل ہیل اینانسمنٹ کی بات گئی آپ نے دیکھا ہوگا پوری راجستان میں پیچھے تر لاکھ ایسے لوگوں کو سویل ہیل کارڈ کا ڈسٹیبوشن اُس ریکمینڈیشن کمیٹی کے آدھار پہ پردھان منتری جی نے راجستان میں آکے انہیں اس پروری دو جار پندرہ کو سویل ہیل کارڈ کا نیشنل لانچنگ راجستان میں کیا اور ہماری سرکار نے اٹھاٹھ پوائنٹ اٹھے سی لاکھ ہماری خرشی جو ہوتا ہے اُس کے آدھارے پہ اب تک ہم لوگوں نے پچھے تر لاکھ ایسے لوگوں کو سویل ہیل کارڈ جاری کر دیئے یہ سوامی ناثن کا یہ کنسپ تھا دوسرا کنسپ تھا پڑڑو مورک روپیا نے پانی کا سموچھت پربندر ہو اپٹیمام یوز اوپ وارٹر کیسے ہم لوگ کر سکتے ہیں تیسرا ان کا یہ کہتا ہے کہ مارکیٹنگ چینلز ایسٹیبلیس ہونا چاہیے جب تک بازار نہیں ملے گا کھیس سے بازار تک کی ویوستہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تب تک کسان کے احمد دھگنے بھی نہیں ہو سکتے اور اس کو سدر نہیں کیا جا سکتا سیدھی سٹھ باتشیت کے لئے ہمارے ساتھ ہیں قصی منتری پربھلال سینی سینی صاحب سوہمیناتھن کے چھ ستروں کے آپ بات کر رہے تھے تین ستروں پر ہم نے بات کی تین ستر کیا ہے جس کے اوپر آپ کام کرنے جا رہے ہیں تک کہ اب تک میں نے تین ستر آپ کو بتایا اور چوتہ مجھ تو پونڈ تھا کریڈیٹر انشورنج کے بارے میں ان کا ایک تھیم تھی کہ ہم کسانوں کو جیرو پرسنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راجستان میں ہر سال ہم لوگ بلگ بلگ پندرہ ہزار کلوڑ روپے کے جیرو پرسنٹ پہ کوپیٹیو کے لون کسانوں کو ہم لوگ بیا رہے ہیں اس کو پھولو ہم لوگوں نے کیا اور آج بھی ہم لوگ کانگریس سے دین گناہ زیادہ پیسہ ہم لوگ جیرو پرسنٹ پہ بھی آج کسانوں کو ہم لوگ بیا رہے ہیں پانچ ماجود ان کا ستر تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ پروسیسنگ اور ویلو ایڈیشن تب تک نہیں ہوگا کولڈ چین کی ستاپنے نہیں ہوگی اور سب سے جو لاسٹ میں ان کا تھا اینیمال ہزمنڈے اور پھوڈر کی ویوستہ پھوری ہونا چاہیے تو پسپالوں کے اکشتر میں دیکھیں چھ سو کروڑ سے زیادہ گو سالوں کو اندان کانگریس کے پیریڈ میں ماتر پچیاسی کروڑ روپے کا اندان گو سالوں کو دیا آج چھ لاک سے زیادہ گو سالہ ہیں چھ لاک سے زیادہ ہمارے گوونس آپ کو آسریں ہوگا کہ آج ان کو ہم لوگ چھ سو کروڑ سے زیادہ اندان ہم لوگ ان کو دے رہے ہیں یہ سوامنافن کے چھ ستر ہیں اس آئیو کی ریپورٹ میں اس سے راحت ملنے میں وقت لگے گا کسانوں کو ترنت راحت چاہیے اس میں آپ سرتیں لگا دیتے ہیں لگو کی سیمانت کی سہکاری رینوں کی جو آروپ ہے جو مانگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بینکنگ رین کو کیوں نہیں معاف کر پا رہے ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ مانگ کرنا سب کا عدیقار ہے اور مانگ بھی ہونا چاہیے ہوتی بھی لیکن سرکار کے ویتیہ ستیتی اور ویتیہ پراؤدھان کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے منہ نہیں کیا جس پرکار کے یہ لوگ ماہول بنا رہے ہیں سڑکوں بھی اترہ آ رہے ہیں لوگوں کو لائن آرڈر کی سیچویشن خراب ہو رہی ہے مانی اوچھنہیلے کے آدیشوں کی اُلنگن کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی صورت میں برداشتی ہوگی نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی جو کوئی مانگ ہے اس طرح کی کوئی سبشے ہے باتیں ہوتی ہیں باتیں کرتے ہیں اور چوبیس گھنٹے ہم لوگ ہماری مکھے مطریج تیار رہتی ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی پریشر میں لے کے کسانوں کے نام پر کوئی راجنیتی کرے جیسا کہ کاؤت ہے آج کسانوں کے مددوں پر چاہے وہ میڈیا ہو چاہے راجنیتہ ہو دونے نے مددوں سے مو موڑ لیا ہے بنائی لوگتنطر کی آخری چور گاؤں میں ہوتی ہے لیکن اس کو کسنے والی مٹھیاں آج بھی بیاباری اور دلالوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ کہا ہوتا ہے اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ بجٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے بجٹ آرثی قصدتی کوئی اچھی نہیں ہے اس کے باوجود جو ویتیہ معاملوں کے جانکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ مکہ منتری نے ایک الگ طرح کا میکنزم کیا ہے اور اتنا بہترین بجٹ دینے کی کوشش کی آخر یہ آٹھ ہزار کروڑ کا جو پراؤدان ہے یہ نکلے گا کیسے اور وقت بھی دیکھیں ہم کرزہ لے کر بھی کرزہ چکا رہے ہیں ہماری منصہ ہے کسان کا کرزہ جو بڑھا ہوا ہے ہم رین لے کر بھی فائنس لے کر بھی ہم لوگ ان کا کرزہ دے رہے ہیں ان کو چکا رہے ہیں یہ مانے مکہ منتری جی کی ادارتا ہے کسانوں کے پر تھی ہت چنتہ ہم اور آپ یہ دیکھیں گے کہ نشت روپ سے ہم پوری بات کریں تو ہمارا پریاس یہی ہے کہ ہم کرز مکت راجستان اور کرز مکت کسان بنیں یہ تب ہی بن سکتا پچاس ہزار روپے سے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پریوار شدر نہیں ہو سکتا سمرد نہیں ہو سکتا لیکن کرز تو بڑھتا جا رہا ہے سٹریٹ پر جی دیکھیں کرزہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کرزہ بٹ لوگ چاہے کچھ بھی آپ کر لو کیونکہ کرزہ رات دین چلتا ہے لیکن یہ جو کرزے تھے کچھ کرزے جو تھے تو بیاج پہ تھے جو بھوم دکاس بینک سے جڑے ہوئے بڑے کرزے تھے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کرزے جو 0% پہ تھے کن پرستیتیاں کون پرستیتیاں کان جو بھی رہے ہو جو کسانے نہیں چکائے ہوں گے ایک میں آپ کو بتاؤں جب وہ 2008 میں کرزہ مافی ہوا تب ریزورو بینک اپ انڈیا نے کہا تھا کہ اسے مدرہ سپیتی پہ فرق پڑے گا 2% کے لگ بھگ اس کی گراؤٹ ہو بڑے گا اور آپ کا حصہ نہیں ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا اس میں کہ بینکنگ ٹرمیلوجی کے دی ہم بات کریں گے تو کرزہ مافی مورال ہزارڈ ہے اس لئے مورال ہزارڈ ہے بینکوں کو اتراز نہیں اتراز ان کو تو ہے اتراز اس بات پر ہے کہ آپ کے کیسے ٹرینڈ کو لگا لیکن ان لوگوں کو بھی جو اونیسٹی سے پیسہ جمع کرائے ہیں جنہوں نے اپنا آؤٹسٹینڈنگ نہیں ہونے دیا کہیں سے بھی بیاج لے کر ہمارا کسان کرز چکانے کا پیاس کرتا ہے کیونکہ ہمارا انڈ داتا ایک بہت سمرد اور ایماندار اور نیک نیت والا ہوتا ہے کئی بڑی بڑی کمپنیوں کی لوگ آپ نے دیکھاؤ روز کبریں پڑتے ہیں ہزاروں کلوڑ روپے کی بات آتی ہے لے کے بھگ جاتے ہیں ہمارا کسان کبھی ایسا نہیں کرتا وہ آن بانسان کا دھنی ہے انڈ پیدا کر کے دیش کا پیٹ پالنے کا کام یدی کوئی ہندوستان میں کرتا ہے وہ کسان کرتا ہے بھوکا سوتا ہے بھوکا اٹھتا ہے سردی گرمی باریس سے لڑتا ہے لیکن انڈ پیدا کر کے پورے دیش اور ہمارا سب کا پیٹ پالنے کا کام کرتا ہے ایسے انڈ داتا کا سرمانگین وکاس ہو ایسی کسان کی بیوستہیں ہو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جو جو کی آبدہ رہت ہوا دو جار چودہ سے لیکن ہر سال ہم کو آبدہ سوگات میں ملتی ہے راجستان اگری کلچر is the gamble with the rain کہا ہے لیکن ہم لوگ کوشش کرتا ہے کہ لگوک سات ہزار کروڑ روپے ان کسانوں کے خاتے میں داریکٹ ٹرانسپر کرنے کا کام راجستان میں کیا ہم لوگوں نے چار سال میں جن کی پسلے اولہ ارشتری شیل نقشان ہوئی دو جار چودہ پندرہ بھولی آپ آسلے کریں گے چاہے وہ آبدہ ہو چاہے بسل بیما چاہے بسل بیما یوجنا کے چار سال کے آخرے دیکھیں دو جار سولہ تک کے تین ہزار چھسو کروڑ روپے کے لگوک ہم لوگوں نے کسان کے خاتے میں دینے کا کام کیا ہے چاہے ہمارے کسان کی کھیتی کرتے ہوئے بھی کام میں درگٹنا ہے بھی اس کی مرکتی ہو جاتی ہم لوگوں نے اس کو اس کی ویدھوہ کو اس کے بچوں کی چنطہ کی ہے اور دنے دیں ہوں گا مہارنے مکھے مدرجی کو جنہوں نے 123 کروڑ روپے 11,000 ایسے پریوار تھے جو چار سال میں صرف دس سے کرنٹ آنے سے کسی جنگلی جان پر کے مار دینے سے یا کوئے میں گر جانے سے یا دوہ چھڑکتے وقت ایسے کسان کی مرتی ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے کرسک ساتھی یوجنا میں دو لانکھ روپے ایسے پریوار کو تدکال دے کر ہم نے اس ویدوہ کی چنتہ کی ہے اس کے بچوں کی چنتہ کی ہے اس لئے ہمارا سوچ ایک ویعاپک سوچ ہم لوگ ابھی دیکھئے سولر سوچ کی بات وہ بھی کر رہے ہیں وہ کریں کسانوں کے کرز مکت کر کے آپ ان کو آتمی نرفر بنائیں اس لئے سڑکوں پر اترے دیکھئے نشیط کر کے دکھتیوی نبز پہ ہاتھ رکھے ویوستہ کو بھنگ کرنے کی کار یا سوچ سمجھ ساجی سوکے اس پر راجنتی کرتے وہ سمجھ ہوتے ہیں میں جی ڈوٹا سرا صاحب ان کو بھی ہم لوگ نے آمنترت کیا ہے ان کا بھی ٹکٹ تک ہم لوگ نے بنائے اور یہ کہ کہ ہم امانداری سے کسان کا کرجہ ماب کرنا چاہتے ہیں ایسا کون سا پیٹرن ہم نہیں چاہتے تھے کسان کو سو روپے ملے دو سو روپے اپنے سجاؤ مانگے تھے ٹکٹ بک کرا دی یہ کرا دی تو جو سجاؤ آئے ہوں گے ان کو عمل کر رہے ہیں اس پر دیکھیں ان کے کوئی سجاؤ ہی ہم لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں جنہوں نے بھاگ پارٹیسپیٹشن کیا تھا ایک ایک لوگوں کو ساتھ میں ہم نے لیا تھا دیکھیں کیرل میں ہے جو کانگریس کا رجیم ہے آج وہاں بھی یہ اسی پرکار کا کرجہ مافی کے لئے آئیوگ پنا ہوا ہے اور اسی آئیوگ کے طرز میں ہم لوگ انہیں دونوں کیا ہیں وہاں تو ایک ہی کیا انہوں نے صرف آئیوگ بنا کر رہی تیسری کر کے اپنا کام شروع کر دیا ہم لوگوں نہیں ہم ابھی ایک بار اس کرجے کو پورے کو میٹ آؤٹ کر کے جو بھی لگو سمانت کرشک ہے کیونکہ بڑے کرشکوں کے تو چکانے کی کشمتہ ہوتی ہے کسی کے بعد 100 بگا جیمینہ کسی کے بعد 50 بگا جیمینہ وہ لوگ کے پر لائے وہ اپنا کرجے چکانے میں لیکن ایسے لگو سمانت جن کے ایک بگا دو بگا تین بگا چار بگا چھوٹے 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 کسانتے اس کو ہم نے کونے پراتمکتہ دیتے ہوئے اس کو رکھا بڑے کسیانوں کا سوال جان تک ہے کہ آپ دیکھیں گے جب وہ ہم نے آئیو بنایا ہے کمیٹی بنی ہے انٹر ڈپارٹمنٹ کمیٹی بنی ہے تو اس کی پچھے یہی منصہ ہم یہ تک کریں گے اس کمیٹی کی ریپورٹ آتے آتے تک تو چناؤ آ جائے گا دیکھیں کرجمہ بھی ایک دن کا سوال نہیں ہے یہ چناؤ آئے گا جائے گا پھر چناؤ میں ہم سرکار بنائیں گے لیکن یہ ستت پرکریا ہے سرکار بنانے کو لیکن کیا بھی بھی آس پرست ہیں بلکل اس میں کیا ڈاؤٹ کیوں نہ چھی آپ کو کیونکہ ہماری اپلپ دیاں کیونکہ یہ سب بے نکاب ہو جائیں گے یہ سب راجنیتی میں کیا ہوتا سمکن بنتے اور بدلتے رہتے ہیں ایک alarمنگ تھا اور ہم لوگوں کو الٹ کر دیا کہ ہم لوگ جو سمجھ پا رہے تھے اب اس کو الٹ ہو گیا ہم بلکل راجستان میں ہم سبھی لوگ اس بات کی کیونکہ چناؤ جب آتے ہیں چناؤ ہر جیت کوئی ایسیو نہیں ہے یہ جنتہ کا پیشلہ ہوتا ہے سیوکار کرنا پڑتا ہے اس کو ہم لوگوں نے مکہ منتری جنہیں بھی پارٹی ادھیکش نے بھی اس کو سیوکار کیا ہے کہ جنتہ کا پیشلہ تھا سنی صاحب آپ کہتے رہے ہیں لگاتار کہ کسان کا کرج مافی بڑی بات نہیں ہے کسان کی آمد دی دگنی ہو یہ بڑی بات ہے اور پردان منتری بھی یہ کہہ رہے ہیں تو ہو کیوں نہیں پا رہی ہے آپ بات کرتے ہیں تمام چیزیں آپ گرام کا بھی آپ نے ایوزن کیا دیکھیں ابھی چنتہ کا بھی سے یہ ہے کہ رازنیتی میں آنے والے لوگ چاہے وہ بھاجپا کے ہو چاہے کونگریس کے ہو چاہے کسی پارٹی کے ہو اپنے اپنے ویدان سما میں ہم سب کا دائی تو بنتا ہے ہم کسانوں میں اویڈنیس کرنے کے لیے سکیم جو چل رہی ہے ہماری وہ کسان کے کھے تک پہنچے ایک بار اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ پارٹی باجی سے الگ ہو کے ہم کو چنتر کرنا پڑے گا سہیونت روح سے بیچار کرنا پڑے گا اور سہیونت روح سے بیچار کرنے کے لیے ہم نے گلوبل ایگری ٹیک میٹ کا ایوجن جیپور میں کیا کوٹہ میں کیا اور اس کے علاوہ ہم نے ادھے پور میں کیا ہماری منسہ یہی تھی کہ پردان منتری جی کا اور مکھے مدری جی کا ویجن 2012 تک کسان کے آمندے دگنے ہو اب کسان کے آمندے دگنے ہونے کے لیے بہت سارے چنو تیجے لیکن وقت تو کم ہے 2018 چل رہا ہے 2022 کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں تب تک بدان سبا کا چناؤ آجائے گا لوگ سبا کا چناؤ آجائے گا دیکھیں نیشت روپ سے کوئی بھی من یہ سوچے ویکتی یہ سوچے سپائیڈر من بننا پڑے گا غرورا کا خود ریسین ایک دن کا کام نہیں ہے سٹرہ سالوں میں بھی enamیوں اور دو سالوں میں بھی grosse پورا نہیں ہو یہ ستطر پرکریہ ہے لیکن پریاس کرنا چاہیے کرتے رہنا چاہیے سب کو ساتھ لکے کرنا چاہیے کسان پارٹی کا نہیں ہوتا کسان سبھی پارٹیوں کا ہوتا ہے کیونکہ کسان میں وہ تاکت ہے دس بیس پارٹیاں Birا سکتا ہے لیکن دس بیس پارٹیاں ملا کے بھی کسان بناسکتے ہیں اس لئے ہمارے اس انداداتا کے لئے راجنیتی سے اٹھ کے ہم کو ویچار کرنا چاہیے اس کی آبندی کرنے کے لئے ہم لوگوں نے کوشیز کیے کہ تین بھاگوں میں راجستان کے کرشی کو ہم لوگوں نے باتا ہے ہمارا یہ پریاس ہوگا کہ تریڈیشنل فارمنگ کے بارے میں جو ہماری چل رہی ہے پرمپراغت کھیتی کو بند کرنے کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ون تھرڈ بھاگ میں آپ پرمپراغت کھیتی جو کرتے رہے ہیں وہ کریں لیکن ون تھرڈ بھاگ کو ہم ہورٹی کلچر سے جوڑے اور تیسرا جو ایسی ہوگا وہ انیمل ہزبینٹری پولٹری ڈکری اور بی کیپنگ کا ہوگا یہ دی اولہ ورشتی اتی ورشتی بھی ہوگی تو بھی یہ پسو پالن کے ستر میں ہمارے بچوں کو پروٹین یکت دودھ یا ماز مسلی انڈے جو بھی وہ لوگ لیتے ہیں ان کو ملے گا انکم اس کی بڑے گی آج راجستان میں ہم بہت خوشی ہے کہ پورے ویشو میں آج راجستان پہلا راجے بن گیا جہاں پر جیتون کی چائے بارہ پرکار کے کینچر کو پریمنٹ بھی کرے گا تھیریپک بھی کرے گا کئی کنٹریز نے ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کی ہے ہماری چائے کو مانگ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کسان یہ دی اپنے خیت پر اولیو کی خیتی کرے گا تو ایک بار پودہ ہوگانے کے بعد ایک ہزار سال تک اس کی لائپ ہوتی پروٹیکٹیو فارمینگ کریں اسی لئے مکہ منتری جی نے دو ہزار تک یہ جو پروٹیکٹیو فارمینگ گرین آؤس اور نیٹ آؤس لگائیں گے دس لاکھ روپے تک چھوٹ دینے کہ سٹیٹ بد سے پہلی بار ہوئے نہیں تو راستے نیشنل ہٹی کلچر میشن کے مادیم سے تو آج ہماری یوزنہ چل رہی ہے اس کو تندیر ہے لیکن سٹیٹ سے پہلی بار اتنا بڑا فنڈ آمن کو دیا ہے مکہ منتری جی آج گو پالن کے بات کرتے ہیں انپروڈیکٹیو ہونے کی وجہ سے سب لوگ ان کو چھوٹ لیں آج گو ونس کو بھی سنڈرکشل سنوردن کیا ہو شکتا ہے پرتیک جلے میں نندی سالہ کھولنے کی گوشنا مکہ منتری جی نے کیا یہ تو کونگریس نے بھی مانگ کی تھی گو ماتا کو لے کرتے ہیں دیکھئے دیکھئے میں نے کہا کہ مانگ ایک ایسا سبت ہے جس کا کبھی انتر نہیں ہوتا مانگ بیکتی اپنے حساب سے کرتا ہے میں گھر پہ جا کے میری مانگ ہو جائے گا مجھے پانچ پکوان بینہ گیا آپ کھلاو میری مانگ ہے لیکن آپ کی پوزیشن کیا ہے آپ کی ایکنومک پوزیشن کیا ہے تو مانگ کا مہت تو اس بیکتی کا جو مانگ رہا ہے لیکن سرکار کا دائتو بندہ سبھی ورگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے فائننسل ستھیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس انتہادہ کو ہم کیسے سٹریندھ کریں یہ ہمارا ویجن ہے آپ کی یوزنہ یہ سب اچھی ہے آپ کی چرچہ ہو رہی ہے آپ کے اولیو ٹی کی پوری دنیا میں ایک مول سوال اور آخری سوال یہ جو کسانوں کے لئے آپ نے پراو دھان کیا پچاس ہزار روپے کی کرز مافی کا کسان تمام دیکھ رہے ہیں پورا پردیس دیکھ رہا ہے ای ٹی وی کو آپ ان کو آسوسٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی کسان کرزدار ہیں ان کا کرز ماف ہوگا دیکھیں میں تو نشی تروپ سے سبھی دلوں سے ایک کسان ہونے کے ناتے اپیل کرتا ہوں کہ دنے پردیسن چھوڑیں سکاراتمک بات کریں سرکار کے ساتھ بیٹھیں اور لوگ تنتر کے مریادہ کو دھیان میں رکھیں تو میں تو سب سے اپیل کرنا چاہوں گا آپ کی مادنیم سے کہ وہ سب ملکے مکھے دھرہ میں جوڑ ہیں اور کسان ہمارے یونٹ ہے اس ایکائی کو بنا کر چاہے کانگریس ہو چاہے بھاجپا ہو چاہے کمنیش پارٹی ہو چاہے کوئی بھی پارٹی ہو سب ملکے کوشش کریں اس اندادہ کو ہم کیسے سسکت کر سکتے ہیں راجستان کو ہم کیسے مجبوط کر سکتے ہیں کسانوں کا کرز ماپ ہوگا اسی لئے میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ نشری تروپ سے ہمارا جو آئیوگ بنا ہے کرز ماپی آئیوگ بنا ہے یہ سبھی پہلوں پر وچار کرے کر چھوٹے بڑے سبھی کسانوں کے ہم لوگ دھیان رکھیں گے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بچے کو دودھ تب تک پلاؤ جب تک وہ پینا نہیں جانتا یعنی وہ دودھ پی سکتا تو اس کو کٹوڑی سے پینا چاہیے کسی بھی سبسیڈی سے کسی بھی اب تک جو ستر ورسوں میں ہم لوگوں نے سبسیڈی باٹھ کے جس پرکار کے عادت جو ہماری خراب ہوئی ہے اس کے لئے ہم کو پریاس کرنا چاہیے ہماری کسان کو مضبوط کریں ہم لوگ ایمان دارے سے کریں راجنیتی کسان پر کسی بھی پرکار کرنا ہو کیونکہ ساٹھ لاکھ لوگوں میں سے کوئی بھی ایک پرسنٹ یا آدھا پرسنٹ لوگ کوئی پیسرہ نہیں کر سکتے بہت بہت دھنیواد آپ کا تو یہ تھی سیدھی سٹھ کرسی منتری شریف پربلال سینی کے ساتھ اگلے سبتہ خرم علاقات ہوگی تب تک نمسکار موسیقی